بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لونر کمپیوٹر کالیج میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بیسک لینگویج کے اندر سکھا رہے ہیں کہ کس رہا سے آپ لوگ ایک ادد دیجیٹل کلوک تیار کر سکیں گے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لوکیٹ کمانڈ کو جوز کیا تھا اسی لوکیٹ کمانڈ کو استعمال کرتے ہوئے اور ویریبل کا استعمال کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے اور بنائیں گے ایک دیجیٹل کلوک کو تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی سکرین کو تھوڑا گرافکس موڈ کے ساتھ بڑا کر لوں گا تاکہ جو ہمارا جو کریکٹر ہے وہ کچھ بڑا ہو جائے ابھی جو کریکٹر کی تعداد ہے ایک سکرین کولم کی اندر ایک لائن میں وہ ایٹی کولمز یعنی ایٹی کریکٹرز آتے ہیں ہم اسے شفٹ کرتے ہیں گے فورٹی کولم کی اندر تو اس مقصد کے لیے ہم لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کمانڈ جو ہم دینے لگے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ نے سکرین لکھنا ہے پھر آپ نے وان لکھ کے انٹر کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سکرین جو ہے وہ زیرو کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو فورٹی کریکٹر میں شفٹ کر دیا ہے اب یہ فورٹی کریکٹر کے حساب سے ہم اس کو پرامنگ کریں گے اس کی جو ہے یعنی لکیٹ کمانڈ کو اب ہم فورٹی کریکٹر کے حساب سے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم لائن نمبر ٹین کے اوپر سی ایل ایس جو ہے وہ ٹائپ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ انٹر کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم نے جو ہے وہ لائن نمبر ٹوئنٹی کے اوپر میں یہاں پہ لکیٹ کمانڈ جو ہے وہ دے رہا ہوں اور لکیٹ کمانڈ میں نے اس کو کہا کہ ایٹ کوما ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً یہاں پہ اب دیکھیں اب ہم نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ لونر ڈیجیٹل کلوک تو یہ میں نے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو اس کے سینٹر میں ایسے ٹائپ کرنا ہے کہ یہ اوپر لکھا آج ہے لونر ڈیجیٹل کلوک تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے سپیلنگ جو ہیں وہ موجود ہیں کتنے ہیں تو اب میں گرنے کی بجائے میں بیسک کا ایک فنکشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ میں نے لکھا پرنٹ ل ای این اس کے بعد بریکٹ میں انویٹیز کاماس کے اندر میں نے یہ ٹائپ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ کیا ایل این لکھا اور بریکٹ میں انویٹیز کاماس کے اندر لکھا لونر ڈیجیٹل کلوک جیسے انٹر پیس کیا تو وہ میرے سامنے اس کے کریکٹر آ گئے ہیں کہ ٹوٹل کریکٹر جو ہیں وہ نائنٹین ہے انیس ہے اب مجھے اس نائنٹین کا یعنی اس انیس کا ہاف نکالنا ہے تاکہ ہاف جب نکلے گا تو لونر ڈیجیٹل کلوک جو ہے وہ باقیدہ ایک پراپر طریقے سے اس کے اوپر سینٹر میں آئے گا تو اب میں نے اس نائنٹین کے ساتھ پرنٹ کمانڈ کو استعمال کیا اور اس کو میں نے نکال دیا مائنس کر دیا فورٹی کے اندر سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ٹوانٹی ون ٹوٹل جو ہیں وہ کریکٹر آ گئے اور پھر میں نے ان کو یعنی اس میں سے پھر میں نے اس ٹوانٹی ون کو ہاف کر دیا تو میرے پاس ٹین پوائنٹ فائیو آ گئے یہ ٹین پوائنٹ فائیو یعنی ٹین بھی ہو سکتے ہیں اور الیون بھی ہو سکتے ہیں تو اب میں نے یہاں پہ لائن نمبر تھرٹی کو استعمال کیا یہ دیکھیں اور لکھا اے ٹی ای بٹن میں نے انسٹ کا پریس کر لیا ہے وہ دیکھ لیجئے وہ آگے اب چلتا جا رہا ہے لکیٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سوری اس کو اوپر استعمال کرنا تھا ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اس کو ایٹ تو ہم نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہم لکھ دیتے ہیں اس کو ہی لکیٹ ایٹ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ لکیٹ ہم نے کہا کہ ایٹ کومہ ٹین اوکے اور پرنٹ کروا دیا ہے ہم نے یہ آپ کے سامنے لونر ڈیجیٹل کلوک کو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہم نے یہاں پہ اور لائن نمبر ٹوئنٹی ہم ختم کر دیتے ہیں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے ختم کر دیا ہے ٹوئنٹی لکھ کے آپ انٹر پریس کریں گے یعنی جونسی لائن آپ نے بیچ میں سے ختم کرنی ہوتی ہے وہ آپ ٹوئنٹی لکھ کے یعنی اس لائن کا نمبر دے رہیں اور خالی انٹر پریس کر دیں تو وہ لائن میموری میں سے نکل جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب وہ لائن ٹین کے بعد اب ٹھرٹی آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹین کے بعد واپس ٹوئنٹی لانا ہے ٹھرٹی نہیں کرنا ہے تو آپ رینم رینم کمانڈ کو جوز کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ٹین کے بعد جو ہے وہ ٹوئنٹی آ گیا ہے اب جب ہم اس کو رن کریں گے پورام کو تو یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح سے ہم نے لکھ دیا ہے یہاں پہ لونر ڈیجیٹل کلوک اب ہم اس کے نیچے ایک لائن لگانا چاہتے ہیں اور لائن نمبر تھرٹی یعنی میں ٹوئنٹی کو ہی تھرٹی کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے تھرٹی کر دیا ہے لوکیٹ کیونکہ میں نے لائن نمبر چینج کرنی ہے تو میں نے اس کو دیکھیں نائن کر دیا ہے اور اس پہ ہی یعنی یہاں پہ اب میں آپ کے سامنے یہ لائن جو ہے وہ اس طریقے سے تیار کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایکول اور سٹارک کے بٹن کو پریس کر رہا ہوں تاکہ یہ لائن جو ہے وہ میں یہاں پہ اس کو دے سکوں ٹھیک ہوگی بات تو یہ میں نے لائن دے دی ہے اب آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے اس کو لکھا اور یہ آپ کے سامنے لونر ڈیجیٹل کلوک کا جو ہے ایک ہم نے پہلا پینل جو ہے وہ تیار کیا ہے اب ہم کیونکہ ہم اس کو گھری بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ چاہیئے تو اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہم یہاں پہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت ہے اس کے ڈسپلے کرنے کی یعنی میں آپ لوگوں کو ایک ڈسپلے دکھا رہا ہوں کہ بھی کس طریقے سے ہم جو ہے یہ ڈسپلے بنا رہے ہیں پہلے وہ ڈسپلے ہم آپ کے سامنے لارے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے بعد اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کریں گے کہ پورا گھری یہ چلے گی کیسے اور کام کیسے کرے گی تو لائن نمبر فورٹی کے اوپر اب ہم یہاں پہ پھر لکھتے ہیں لوکیٹ اور ٹین کومہ ٹین ٹھیک ہے یعنی اس کو اب ٹین کومہ فورٹین تھرٹین فورٹین تو ہر یعنی ہم دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کے گھنٹے کولن ٹھیک ہے اور ایم این منٹ کولن اس سی ٹھیک ہے اس کو ہم کیپیٹل میں رکھتے ہیں سارے اور یہ ہم نے آپ کے سامنے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈسپلے کر دیا ہے تو یہ ایچ آر ایم این اس سی جو ہیں یہ گھنٹے منٹ اور سیکنڈ آ چکے ہیں اس کے بعد اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے اس کے نیچے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ شروع ہونے چاہیے جو ہم چاہیں گے اب اس کے لئے تھوڑی یہ ہے کہ ہوگا کیا کہ اب یہ گھنٹے کہاں سے آئیں گے اور منٹ کہاں سے آئیں گے ان کو ہم سمجھیں گے جی تو دیکھئے کہ ہم نے لائن نمبر ٹین اور ٹوئنٹی اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے لائن نمبر ٹین اور ٹوئنٹی پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین اور ٹوئنٹی کے اندر مجھے کچھ لائنیں میرے پاس موجود ہیں یعنی ٹین اور ٹوئنٹی کے بیچ میں میرے پاس ٹوئل کمانڈ یوز کر رہا ہوں انپوٹ انٹر کرنٹ آرز میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم کتنے گھنٹے بجے ہیں یعنی کیا ٹائم ہوا ہے دس بجے ہیں گھنٹوں میں کیا ٹائم ہوا ہے انٹر کرنٹ آرز اور میں اس کو ایک ویریابل دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ میں ایک ویریابل ایچ کا دے دیا ہے اور اب میں لائن نمبر ٹائل کے اوپر کہتا ہوں انپوٹ انٹر کرنٹ منٹ یاد رکھئے کہ بیسک لینگویج کی اندر آپ نے جب بھی کچھ انسرٹ کرنا ہوگا اگر وہ سپیلنگ زیادہ آرہے ہیں اس جگہ سے تو آپ نے انسرٹ کا بٹن کی بورڈ سے پریس کرنا ہوگا ورنہ وہ اس کے اوپر ہی ری ٹائپ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے میں نے ایم ویریابل دے دیا ہے ایٹ اور تھرٹین کے اوپر میں لکھتا انپوٹ انٹر کرنٹ سیکنڈ اب یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ اس دبانا سیکنڈ کے لیے تو مجھے یہاں پہ پہلے بٹن دبانا پڑے گا کی بورڈ سے انسرٹ کا اور پھر میں یہاں پہ اس کو مکمل کر دوں گا اور اگر اب میں اس کو آپ کو یہ پورام چلا کے دکھاؤ تو یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے بن گیا ہے اوپر کی لائنیں سب سے ہم اس ٹائم کر دیتے ہیں پھر کرنٹ منٹ کتنے ہیں اس ٹائم میرے پاس ٹونٹی سکس ہیں انٹر کر دیتے ہیں سیکنڈ تقریبا ٹونٹی آپ انٹر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیچھے لکھا آگیا دیجر گلاک لیکن وہ جو ہم نے اوپر گھنٹے منٹ سیکنڈ دیئے تھے وہ نیچے نہیں آئے دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹائم کہ اوپر والا پینل بھی یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے مجود ہے اوپر والا پینل بھی اور یہ نیچے ڈسپلی اس کی آؤٹپوٹ بھی آگئی ہے گئے ہیں یعنی اگر یہ پانچ ہے تو یہ پہ آجائے ٹھیک ہے اور یہ ٹوانٹی سکس یہاں پہ آجائے اور ٹوانٹی جو ہے اس جگہ پہ ٹائپ ہو جائے یعنی اس طرح سے یہ گھنٹے منٹ اور سیکنڈ یہاں پہ آجائیں تو پہلے تو ہم دسپلی کرواتے ہیں اور گھری کو چلانا کیسے ہے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس پرام میں کیا تبدیلی کریں گے لائن نمبر تھرٹین کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس لائن نمبر تھرٹین اور ٹوانٹی کے بیچ میں پھر گیپ موجود ہے یعنی ابھی تیرہ اور بیس دیکھیں ہم جیسے پرام کو رن کریں گے وہ ہم سے انپوٹ لے رہا ہے ہم کچھ بھی انپوٹ دے دیتے ہیں فور دے دیتے ہیں فورٹی فور دے دیتے ہیں منٹس اور تھرٹی سیکنڈ دے دیتے ہیں تو دیکھیں پیلس سکرین صاف ہو گئی اور ڈسپلی آ گیا لیکن اب ہمیں اگلے محلے کے اندر اس جگہ پہ ٹائپ کروانا ہے گھنٹے منٹس سیکنڈ جو ہم نے اوپر دیئے تھے ہم چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ ٹائپ ہو جائیں اس کے لئے اب ہم یہ کریں گے کہ لائن نمبر ففٹی پہ آ جائیں گے اور لکیٹ کمانڈ کو یوز کریں گے ٹین الیون رو کو لیں گے اب یہ دکھئے کہ فورٹین کولم کے اوپر ایچ آر لکھا ہے یہ جو ایچ آر لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں فورٹین کولم کے اوپر ہے لیکن نمیرک ویلیو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک عدد کریکٹر آگے جا کے ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے لیے اب ہم اس کو تھرٹین اگر یہاں پہ میں کر دوں اور پرنٹ ایچ کر دیتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہونے والا ہے یہ دیکھئے کہ میں نے بارہ بچ کر بارہ میٹ اور بارہ سیکنڈ اگر لگائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ آر کے نیچے یہ بارہ لکھا آگیا ہے اب اس کے بعد میں نے ایم این جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ اس کے ورائیو پرنٹ کرنا ہے میں تو اصل میں ہم اس کو گنتے ہیں کہ یہ ایچ جو ہے وہ چودہ کولم پہ ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس تو اب ہم فیفٹی جو فائف ہے لائن نمبر لوکیٹ اٹھارہ کو میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں ایم جو ہے وہ پرنٹ کر دیتا ہوں اور سکسٹی جو ہے لائن نمبر کے اوپر اسی طرح سے وہ یہ انیس بیس اکیس بائیس تئیس چوبیس تو تئیس کے اوپر ٹھیک ہے یعنی ایک ادم پیچھے میں رکھ کے سیکنڈ کو بھی پرنٹ کر دیتا ہوں دیکھیں بارہ بچ اور بارہ منٹ اور بارہ سیکنڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ 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 ہم نے جو ہے وہ ٹائپ کر لیے ہیں لگا دیں تاکہ ڈسپلے مکمل ہو جائے تو یہ جو لائن ہم نے لگائی تھی لائن نمبر تھرٹی کے اوپر اس کو سیونٹی پہ کوپی کرتے ہیں اس پہ ستر کرتے ہیں اور لائن نائن کی بجائے ٹوائلف کر دیتے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ یہ گیارہ تک ہم نے لائن اکوپائی کیوی ہے تو ہم اس کو بارہ کر دیں گے تو اب کیا ہونے والا ہے یہ دیکھئے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیونکہ میں نے خالی انٹرپیس کیا 00 کلوک ہو گیا تو وہ نیچے آپ کے سامنے آ چکا ہے لیجی یہ ڈسپلے تیار ہے اب ہمیں اس گھری کو باقیدہ طور کے اندر رن کرنا ہے کہ سیکنڈ چلنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا یعنی جیسے ہی ہم گھری کا ٹائم ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سیکنڈ میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے سیکنڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بلکل یہی کام یہاں پہ کرتے ہیں لائن نمبر 80 کے اوپر لکھتے ہیں کہ لیٹ s is equal to s plus one یعنی اب ہم نے کہا کہ جو variable s ہے اس میں ایک جمع شروع کرنا شروع کر تو اس کے بعد لائن نمبر 90 کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر s جب تک چھوٹا ہے 60 سے یعنی سیکنڈ جب لیکن گو ٹو کمپیوٹر تم واپس چلے جاؤ اب اس کو وہاں پہ واپس بھیجنا ہے جہاں پہ آپ کی گھری جو ہے وہ دسپلے ہو رہی ہے جہاں پہ variable دسپلے ہو رہے ہیں گھری کے جو variable ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50 کے اوپر ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کو go to 50 کر دیا ہے تاکہ وہ گھنٹے minute اور seconds جو ہیں وہ بار بار وہاں پہ چلتے رہے ہیں اب ہم نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر 60 سے جب تک چھوٹا ہے تب line number 50 پہ جاتے رہو ورنہ else جو ہے وہ go to 100 کر دو فیلحال ہم 100 کے اوپر end کر دیتے ہیں گھری کو run کر کے چیک کرتے کہ کیا ہوتا ہے دیکھئے کہ میں نے یہاں پہ کہا کہ 12 بج 12 منٹ اور 12 سیکنڈ جیسی میں نے چلایا آپ نے رکھا کہ اس نے ایک لمحے کے اندر 12 سیکنڈ کو آپ لوگ دیکھ لی جیئے کہ وہ 59 سیکنڈ میں شفٹ ہوا ہے لیکن ادھر منٹ میں کچھ نہیں ہوا اور بہت تیزی میں یہ سیکنڈ چل پڑا اب ہمیں سیٹنگ کیا کرنی ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ سیکنڈ ہے یہ کچھ رکھ کے چلے تو اب ہم یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھئے کہ یہاں پہ لائن نمبر 80 پہ اس میں ایک جمع ہو رہا ہے اور 90 میں وہ کہہ رہا ہے کہ اوپر چلے جاؤ جب تک کہ آپ ساتھ سے چھوٹے ہو وہ یہ بار بار کیے جا رہا ہے اب ہمیں اس لائن اور 80 اور 90 کے بیچ میں کچھ ایسا اس کو پروسیس کروانا ہے تاکہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ یہاں پہ رکھا رہے تو میں یہاں پہ ایک لوب یوز کر رہا ہوں فار اور نیکسٹ کا لوب جس کے اگلے لیکچرز میں میں بقیادہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات دوں گا کہ کس طریقے فار نیکسٹ کا لوب استعمال ہوتا ہے سمپل بلکل سمپل ہے یہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یعنی میں 82 لائن نمبر کے اوپر کہتا ہوں کہ 40 is equal to 12 یعنی اب میں کہہ رہا ہوں تی کی ایک ویلیو ہے جس کی قیمت ایک سے لے کر فرض کریں کہ میں اس کو 90 000 کر دیتا کمپیوٹر کو ایک سے لے کر 90 تک گنتی گنواری ہے اور اس میں کچھ نہیں کرا رہی یعنی صرف یہاں پہ 90 تک گنتی کمپیوٹر گنے گا کچھ وقت کے رکے گا اور پھر اگلا کام کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے سیکنڈ میں کوئی فرق پڑتا اسے دیکھیں آپ نے ایک اس کو کیا اس کو اب ہم رکھتے ہیں کنٹرول کے ساتھ پاؤز بریک تبایا بیسک لینگویج میں کسی بھی پورام کو رکھنے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول کے ساتھ پاؤز بریک کو آپ پریس کرتے ہو آپ نے لسٹ کو لیا اور اب ہم یہ نائنٹی تھاؤزن جو ہے وہ اب ہم یہ تھرٹی تھاؤزن جو ہے یہ دیکھ لیجئے اور اس کو رن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب میں نے اس کو اور کم کر دیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ جو ہے وہ تقریبا اس میں آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سا آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ آپ کے سامنے تقریبا سیکنڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو میں نے فور نیکس کا لوب لگا ہے اس میں تھارٹی تھاؤزن جو ہے اس طرح سے یہ جو ہم تورام یوز کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ تو چل پڑے ہیں اب ہم نے اس کے منٹ میں اضافہ کروانا ہے اور آرز میں اضافہ کروانا ہے وہ سیٹنگ کیسے ہوگی تو یہ دیکھ لیجئے ہم اس کو تھوڑا سا اور تیز چلاتے ہیں سیکنڈ کو کہا تھا دیکھیں ہوتا کیا ہے جب گھری کے منٹ جو ہیں یعنی سیکنڈ جو ہیں وہ سکسٹی پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو دوبارہ سیکنڈ زیرو ہو جاتے ہیں اور منٹ کے اندر ایک جمع ہو جاتا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ let s is equal to zero کہ سیکنڈ کو زیرو کر دو جب کہ let m is equal to m plus one کر دو اور m میں اضافہ کر دو ٹھیک ہو تب تک تم جاتے رہو go to then go to 50 کے اوپر یعنی وہیں پرنٹنگ پہ جاتے رہو ورنہ else go to 120 اور 120 پہ آج اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے پاس منٹ بھی 60 پہ 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 جب منٹ بھی 60 پہ پہ جائیں گے تو پھر سیکنڈ بھی zero ہوگا منٹ بھی zero ہوگا اور گھنٹوں میں یعنی آرز میں ایک جمع ہوگا تو اب ہم 120 پہ کہتے ہیں کہ let s is equal to zero colon let m is equal to zero colon let h is equal to h plus one یعنی اب ہم نے اس کو کہا کہ اب گھنٹوں میں ایک جمع کر تو اب گھنٹوں میں ایک جمع اب یہ گھنٹے کہاں تک جائیں گے اب زیری بات ہے کہ آپ چاہیں تو 24 hours clock بنا سکتے ہیں یعنی 12 کے بعد 13 14 ہم چاہتے ہیں کہ 12 کے بعد 13 نہ بجیں ایک ہی بج جائیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر بتائیں گے اس کو کہ اب ہم یہ کہتے ہیں 130 کے go to 50 else go to 140 اور 140 کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کہ جو آپ کے پاس آپ کے جو seconds ہیں let h is equal to sorry s is equal to zero ٹھیک ہے جبکہ letter m is equal to zero اور letter h is equal to one یعنی اب ہم اس کو one کر دیتے ہیں اور یہاں سے 150 پہ اس کو واپس شفٹ کر دیتے ہیں go to 50 کے اوپر واپس 50 پہ چلے جاؤ اس کو لے کے کیونکہ ہم نے condition line number 130 پہ دیوی ہے گھنٹوں کی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جگہ پہ یہ ہم نے condition دیوی ہے کہ اگر یہ یہ موجود ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس پرام کو execute کرتے ہیں اور چلاتے ہیں 58 منٹ ہیں ٹھیک ہے اور 45 سیکنڈ ہیں تو آپ غور کر لیجئے یہ آپ کے سامنے 46 سیکنڈ ہوئے ہیں 47 48 49 اور یہ 50 ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ آگے بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے یہ سیکنڈ آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک تو آپ کے سامنے اس کو میں تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں گھری کو تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کیسے یہ ایک بجائے گا پہلے میں آپ دکھاتا ہوں کہ یہ 59 سیکنڈ ہوں گے ویڈیو ہو جائیں گے اور سیکنڈ دوبارہ زیرو ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی 59 ہوئے اور سیکنڈ جو ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں ابھی میں تھوڑا سا پاسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو اور پہنچاتا ہوں اس کو تھوڑا آگے تاکہ آپ دیکھ سکیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیسے بچتا ہے تو یہ دیکھ لی جیئے ہم اس وقت بارہ بچ کے انسٹرٹمنٹ اور پچ پنس سیکنڈ پہ آ چکے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جیسے ہی سیکنڈ سکسٹی پورے کریں گے تو منٹ جو ہو جائیں گے جبکہ گھنٹہ ایک بچا دے گا یہ دیکھ لی یہ کہ آپ کے سامنے ایک بچ چکا ہے تو یوں آپ نے دیکھا کہ مجود ہے اس فائل کے اندر جو آپ کے سامنے ویڈیو مجود ہے اس کی جو سوفٹ کاپی ہے اس دیجیل کلاک کی وہ بھی میں رکھ دوں گا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنڈ کر کے اس کو بھی آپ سمجھ سکیں کہ پرام کیسے بنا ہو ہے ہوتی رہے ہمارے چینل لونر کمپیوٹر کالیج کو لازمی آپ سب سکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ